اوکے سو بریس سرجری کے اندر ہم لوگ لاس ٹاپک کرنے جا رہے ہیں جو کہ زائرہ سب سے زیادہ ہی امپورٹن ہے اس کے بعد میں آپ کو پاس پیپرز اور کوئی شمسی کیوس کراؤں گی سو بریس سرجری کے اندر بیٹے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا ہم نے انیٹمی پڑھے انیویسٹیگیشن پڑھے نپل کے ڈیزیزز پڑھے اور اب ہمارے پاس بیسیکلی ملگنٹ ڈیزیزز آف دی بریسٹ یعنی کہ کارسینوما آف دی بریسٹ کو ہم ڈسکس کریں گے کافی زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے جتنا اچھا ہو سکتا ہے کریں اف ٹائم ہے تو روبن سے بھی پڑھ لیں جتنا اچھا آپ اس کو ٹاپک کو بھی کبر کر لیں فیوچر میں آپ کو ہیلپ کرے گا بار بات کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ موسٹ کومن کاؤز ہے ڈیتھ کا ٹھیک ہے کینسر ریلیٹڈ ڈیتھ کا موسٹ کومن کاؤز جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ یہ زیادہ تر جو میڈل ایج وومنز ہوتی ہیں یعنی 3250 کے میڈل ایج وومنز جو ہیں ان کو زیادہ افیکٹ کر رہا ہے ورلڈ وائیڈ اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا جو انسیڈنس ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے دیو تو ریڈییشن ایکسپوئیر یا ڈائیٹ ایسی ہے یا ہرمون ریپلیسمنٹ تھرپیز لے رہے ہیں یا پھر جینز کے اندر میوٹیشن ہے جو رن کر یہ فیملیز میں تو ورلڈ وائیڈ اس کے انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے ایف ایون یوکے کے اندر ہم دیکھیں گے تو وہ کہہ رہا ہے تقریباً ہر بارہ میں سے ایک وومن کو بریسٹ کینسر جو ہے وہ ہو رہا ہے اتنا زیادہ انسیڈنس اس کا بڑھ گیا ہے جلدی سے بات کر لیتے ہیں اس کے ایٹیولوجیکل فیکٹر یعنی ایسے کیا فیکٹر ہیں جو کہ آپ کو پرون کرتے ہیں فور بریسٹ کینسر یا جس کی وجہ سے بریسٹ کینسر کا رسک بڑھتا ہے جیوگرافیکل انسیڈنس جو ہے اس کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے جب سے کووڈ ہوا تو کووڈ میں میں پتا چلا کہ ایک ڈیزیز جب ایک ایڈیا میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ اٹینشن نہیں دیتے تو کس طرح پوری دنیا کو وہ پیٹ میں لے لیتا ہے یا پھر ایسے اور پہ بہت ساری چیزیں بتا چلتی ہیں کہ جیوگرافیکلی اگر اس ایریا میں زیادہ ہے تو پھر پیثالوجی ایٹیولوجی اس ایریا سے ہمیں ہی زیادہ ملے گی بارال جیوگرافیکلی وہ کہتا ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس کا جو انشیدنس ہے وہ زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو ایجین کنٹریز بغیرہ اور وہاں پہ تقریبا ہر سال 3 ڈو 5 پرسنٹ ڈیٹس بریس کی وجہ سے ہو رہی ہیں نمبر 2 اگر ہم ایج کی بات کریں تو ایج ڈیپینڈنٹ بھی ہے بریسٹ کینسر کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بلوو ٹوئنٹی ایرز جو ہے وہ یہ ریئر ہی ہے جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو اس کا انشیدنس بڑھتا جاتا ہے تقریباً نائنٹی ایرز پہ 20 پرسنٹ فیمیلز جو ہیں وہ بریسٹ کینسر سے سفر کر رہی ہوتی ہیں جنڈر وائز اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ ظاہرہ فیمیلز کو دل زیادہ افیکٹ کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہنا کہ میلز میں بالکل بریسٹ کینسر نہیں ہوتا 0.5 پرسنٹ ہم نے میلز کے اندر بھی دیکھا کہ بریسٹ کینسر موجود ہوتا ہے جنیٹک ورییشن اس کی بہت زیادہ امپورٹن ہے یا جنیٹک فیکٹرز بہت امپورٹن ہیں جینز کے اندر میوٹیشن ہیں تو وہ بریسٹ کینسر کے لیے آپ کو پرون کرتی ہیں فور اگزمپل بی آر سی اون پریکا ون پوزیٹیو ہونا یا ٹو پوزیٹیو ہونا اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو اس کی پروفیلیکٹیکلی مستیکٹمی کر دی جاتی ہے کیونکہ بعد میں اس کو یوزیلی کینسر ہو ہی جاتا ہے یا پی فیفٹی تھری یا ایسی طرح پی ٹین جین جو ہے اس کے اندر اگر میوٹیشن ہے جیسے پی فیفٹی تھری میں اگر میوٹیشن ہو تو اس کو لا فیرمینی سنڈروم لی فیرمینی سنڈروم اور پی ٹین کے اندر ہو تو کاؤڈن ڈیزیز کہتے ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہے بہت زیادہ رسپونسیبیل ہوتی ہیں یا پھر آپ کو پرون کرتی ہیں یا یہ کوس کرتی ہیں آگے چل کے بریسٹ کینسر تو بریسٹ کینسر کی ایٹیالوجی میں جیوگرافیکل ایمپورٹنس ہے ایج کی ایمپورٹنس ہے جنڈر فی میل سپیسیفک نہیں ہے فی میلز میں ہی زیادہ ہوتا ہے لیکن میلز میں بھی ہو سکتا ہے ایسی طرح جنیٹک میوٹیشنز ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ڈائٹ کا بھی کچھ نہ کچھ رول ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ویسٹرن کنٹریز میں جب زیادہ ہے تو ضرور ان کی ڈائٹ میں کچھ ایسا ہے کہ ان کے اندر زیادہ ہے لیکن اوورال بھی اگر ہم دیکھیں یا اگر فائٹو ایسٹروجن لو ڈائٹ ہم لے رہے ہیں یا پھر جیسے لوگ بہت زیادہ سموکنگ کرتی ہیں فی میلز تو ان کے اندر بریسٹ کینسر کا رسک زیادہ ہے سو ڈائٹ ریفیکٹر بھی اس کے لئے رسپونسیبل ہوتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ انڈوکرائن انڈوکرائن کے اندر آپ کو بتائیں کہ ہماری جو بریسٹ ہے اس کے پاس رسپٹر ہوتے ہیں فور ایسٹروجن سو اگر ایسٹروجن جو ہے اس کے لیولز بہت زیادہ ہیں باڈی کے اندر کوئی اوویرین ٹیومر ہے یا باہر سے ایسٹروجن تھرپی لی جاری ہے ٹھیک ہے یا جو وومن ہے ایسٹروجن ہے ہی زیادہ یا ہورمون ریپلیسمنٹ تھرپی لی جاری ہے یا ایک وومن نلی پیرس ہے اب نلی پیرس کا کیا مطلب ہے نورملی آپ کو بتائیں کہ ہمارے پاس ہائپو تھرمس سے کیا آتا ہے جی انرہ چاہتا ہے یعنی ایفیسہ چاہتا ہے اور یہ ایفیسہ ایچ اووری پر ایکٹ کرتا ہے تو یہاں سے فولیکلز مچور ہوتی ہیں یہ جو فولیکلز مچور ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری ایسٹروجن بناتی ہیں اب اگر یہ ایک فیبل پرگنٹ ہو جاتی ہے تو آٹھ نو مہینوں کے لیے یہ ایفیسہ ایچ انہیبیٹیڈ رہتا ہے یہاں سے مچوریشن نہیں ہوتی ایسٹروجن نہیں ہوتا ایسٹروجن اپنا کام نہیں کرتا بریسٹ یشوز کے اوپر تو جو پرگننسی ہے وہ پرٹیکٹیو ہوتی ہے کیونکہ پرگننسی میں ایسٹروجن کے لیول فول کرتے ہیں جبکہ نلی پیرس اگر ایک وومن ہے تو اس کو کبھی بھی اس سائیکل سے بریک تو ملی نہیں ہوگی اس کی بریسٹ یشوز کنٹینیوشلی ایسٹروجن سے ایکسپوز ہو رہے ہوں گے تو اس میں بریسٹ کینسر کا رسک زیادہ ہے چونکہ ایسٹروجن کی وجہ سے پہلے ہائیپرپلیزیا ہوگا ڈسپلیزیا ہوگا کارسینومان سی ٹو او گاردین انویسیف کارسینومان ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے لئے وہ کہتا ہے کہ اگر پاسٹ میں ہسٹری ہے کہ ریڈییشن ایکسپوئیر ہوا ہے تو ریڈییشن ایکسپوئیر بھی ایٹیالوجی فیکٹر ہے فور بریسٹ کینسر یہ بھی بریسٹ کینسر کے لئے پرون کر سکتا ہے یا پھر اگر ہم دیکھیں اب پریگننسی کی بات کریں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پریگننسی جو ہے وہ پروٹیکٹیو رول ہے اسی طرح اپنے منسٹرل سائیکل کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کرنا ہے ایک فیمیل جس کا لیٹ منسٹرل سائیکل یعنی منسٹرل سائیکل کا دوریشن زیادہ ہے ارلی منار کو گیا تھا دس یارہ سال کی عمر میں اور مینو پاوز لیٹ ہوا ساٹھ ستر سال کی عمر میں تو زائر جتنی دیر منسٹرل سائیکل چلتا رہا یہ سارا سائیکل چلتا رہا اسٹروجن بنتا رہا اور اس کی بریسٹ زیادہ ایکسپوز ہوتی رہے سو ارلی منار کے لیٹ مینو پاوز بھی ایک رسک فیکٹر ہے فور بریسٹ کینسر یہ ایٹیالوجیکل فیکٹر ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کو کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ایک نہیں کرے گا ایک سے زیادہ ایٹیالوجیکل فیکٹر ہوں گے زائر ایک فیمیل کے اندر بریکہ وان میوٹیشنز بھی ہیں ساتھ وہ سموکر بھی ہے اس کی ڈائٹ بھی ٹھیک نہیں ہے ریڈییشن ایکسپوئیر تو وہ سی بات اس کے اندر جو رسک ہے یا چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں سو یہ سارے کے سارے ایٹیالوجیکل فیکٹر ہو سکتے ہیں تھوڑی سی بات اس نے جو ہے وہ یہاں پہ پیثالوجی کی کیوئی ہے کہ ایف یہ بریسٹ کینسر ارائز ہوتا تو کس طرح سے ہوتا ہے سو کہتا ہے کہ نورملی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو الیکٹیفیرس ڈکٹس ہوتی ہیں الیکٹیفیرس ڈکٹس آپ کو یاد ہے ہمارے پاس لابیول تھیں اور وہ لابیول ڈکٹیول کی مدد سے الیکٹیفیرس ڈکٹ میں آکے اوپن ہوتی تھیں اور یہ الیکٹیفیرس ڈکٹ جا کے ایولا میں جا کے اوپن ہو رہی تھیں یہ جو الیکٹیفیرس ڈکٹس ہیں ان کے اندر جو اپیثیلیم ہے اس اپیثیلیم سے basically کینسر جو ہے وہ آرائز ہوتا ہے اپیثیلیم سے یہ جو کینسر آرائز ہوتا ہے یہ کسی بھی ایریا میں ہو سکتا ہے ایولا سے لے کے جہاں تا کولابیول کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ دسپلیزیا سٹارٹ ہو سکتا ہے کینسر سٹارٹ ہو سکتا ہے انیشیلی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کینسر ہوگا وہ انسائیٹو ہوگا انسائیٹو کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نے بیسمنٹ میمبرین کو بریچ نہیں کیا ہوگا لیکن جب بیسمنٹ میمبرین کو بریچ کر لے گا تو پھر وہ انویسف کارسینوما میں کنورٹ ہو جائے گا اب وہ کہہ رہے کہ اس تیومر کو دپننگ اپون پیتھولوجیکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ well differentiated ہے intermediately differentiated ہے یا poor differentiated ہے ایک کلاسیفیکیشن یہ ہے ایک کلاسیفیکیشن آگے پڑھیں گے لیکن پہلے کلاسیفیکیشن اس طرح سے بھی کی جاتی تھی پریویسلی کہ سائیکروس تیومر ہے یا میڈیو لی ٹیومر ہے سائیکروس جو ہے اس کا مطلب ہوتا تھا ووڈی اور میڈیو لی کا مطلب ہوتا تھا برین ٹھیک ہے ایک کلاسیفیکیشن وہ کہہ رہا ہے کہ جینز کی بیس پہ بھی کی جا رہی ہے سو جینز کی بیس پہ تقریباً فائف ریز ہیں ہمارے پاس نمبر ون ایسی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جینز کی بیس پہ ہمارے پاس لیومینل ٹائپ ایک انسر ہے یا لیومینل ٹائپ بیک انسر ہے اسی طرح کچھ ٹیومرز کو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹرپل نیگٹیو ہیں یا پھر ان کو ہارمون کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہر ٹو پوزیٹیو ہے یا یہ ایسٹروجن ریسپٹر پوزیٹیو ہے یا یہ پرو جسٹرون ریسپٹر پوزیٹیو ٹیومر ہے اسی طرح پھر ایک کلاس میں سلینیز بھی ہے اب یہ پیتھولوجی کے در اس نے نا آپ کی بیلیز کے اندر ڈیفرنٹ اس کی کلاسیفیکیشنز ایک ہی میں نہ بھی کریں تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا جو مین اس کی اٹیولوجیکل کلاسیفیکیشن ہے وہ ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے سو جو مین انگیگ کی کلاسیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کارسینوما دو طرح کا ہے ایک تو ہم کہتے ہیں نون انویسو ہے یعنی اب بھی اس نے آپ کی جو بیسمنٹ میمبرین ہے اس کو بریج نہیں کیا یا پھر ہم کہتے ہیں کہ انویسو ہے جو نون انویسیو ہے اس میں دو طرح کا ہو سکتا ہے بیٹے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے دکٹل کارسینوما ان سائی ٹو اور دوسرہ ہم کہتے ہیں lobular carcinoma in situ یہاں تو سائر اسی بات ہے وہ ducts کو involve کرے گا یا وہ lobular lobs کو involve کرے گا so ductal carcinoma in situ and lobular carcinoma in situ non-invasive cancer کیونکہ ابھی اس نے کیا نہیں کیا آپ کی basement membrane کو breach نہیں کیا جو ductal carcinoma ہے وہ most common ہے lobular up to 15% ہوتا ہے sometime mixed بھی ہو سکتا ہے جبکہ ہم invasive کی بات کریں تو invasive میں بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ductal carcinoma اسی طرح ہم کہتے ہیں lobular carcinoma لائرہ جو invasive ہے اس میں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ductal carcinoma ہے وہ ہی most common ہے چاروں میں overall جو سب سے common ہے وہ ductal carcinoma ہے ٹھیک ہے in situ نہیں دوسرے والا اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہی کے آگے further sub types ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ colloid carcinoma بھی ہے یا اس کو ہم mucinous carcinoma بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں mucin کی production زیادہ ہوتی ہے یا ہم لوگ اس کو medullary carcinoma بھی کہہ سکتے ہیں اور medullary کے آگے بھی type ہوتی ہے tubular carcinoma جو کہ further ان کی sub types ہیں یا آپ نے pathology کے اندر پڑی ہوئی تھی یا آپ کا main concern یہ نہیں ہے آپ کا main concern patient کی sorry presentations ہے اور patient کی investigation ہے اور patient کا treatment ہے یہاں تک آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ جو breast cancers ہیں کہ most common cause of death کا middle age womens کو effect کرتا ہے etiology اس کی geografی کے لیے western world میں زیادہ ہے less than 20 rare ہے adjusterous age بڑھتی incidents بڑھتا جاتا ہے females میں زیادہ common ہے لیکن males میں بھی ہو سکتا ہے genetically جو BRCA1,2 positive ہیں یا P53 mutation ہے P10 mutation ان کے اندر یہ ہو سکتا ہے ڈائٹ بھی effect کرتی ہے endocrine بہت ایک modern factor ہے یاد رکھنا radiation exposure pregnancy and menstrual cycle کا جو relation ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس کی pathology elective virus duct سے start ہوتا ہے اندر اس کی classification کے بارے میں تھوڑی بہت بات کی ہے اب ایک انٹائٹی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں inflammatory carcinoma یہ یہاں پہ آپ سمجھ لیں باقی پھر آگے بات کرتے ہیں ایک انٹائٹی اسی carcinoma کیوں تھی inflammatory carcinoma so inflammatory carcinoma کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ inflammatory carcinoma rare ہے لیکن اگر ہو گا تو یہ highly aggressive tumor ہوتا ہے آپ کی breast ریئر ہے if ہو گا تو highly aggressive کیوں ہوتی ہے ایک دم سے edema آ جاتا ہے وہاں پہ بہت ہی زیادہ swalving جو ہے وہ شروع ہو جاتی اور وہ بہت warm اور tender ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتی اس وجہ سے ہے کہ جو سب dermal lymphatic انہ وہ block ہو جاتے ہیں سب dermal lymphatic کے blockage کی وجہ سے اتنا edema swelling tenderness start ہوتی ہے اس کی اگر ہم کوئی بھی treatment کر لیں تو جو outcomes ہوتے ہیں وہ پور ہی ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک تو اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے اور اس کے اوپر اس کو confirm کرنی ہے نمبر ڈو ہم کیا کرتے ہیں نیو ارجوان کیمو تھیرپی نیو ارجوان کیمو تھیرپی کا یہ رول ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو stage ہے اس کو ڈاؤن لے کر آتے ہیں نیو ارجوان کیمو تھیرپی کے بعد پھر ہم اس کی سرجری کرتے ہیں اور سرجری کے بعد پھر ہم اس کی گیمو تھیرپی کرتے ہیں تو کوئی symptomatic treatment حاصل ہوتا ہے لیکن جنرلی اس کے جو آؤٹکمز ہیں وہ پور ہی ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں پھر ہم پیشن کو یہ بھی رول آؤٹ کر لیتے ہیں کہ اس کا hormonal status کیا ہے اگر تو وہ ER positive ہے ایسٹروجن پروڈجسٹرون positive ہے تو اس میں پری مینو پوزل وومن کے لئے MCQ ہے آپ کے یاد رکھنا کہ ہم اس کو لگا دیتے ہیں تم موکسفن for symptomatic relief ٹھیک ہے پوس مینو پوزل ہے تو پھر ہم اس کو انیسٹرزول جو کہ اروماتیز inhibitor ہے وہ دیتے ہیں لیکن اگر بیٹے اپنے یاد رکھنی ہے آگے موف کرتے ہیں کارسینوما کی اوپر ہم لگوں نے کارسینوما اس کو سٹارٹ کیا اور کارسینوما کی ہم نے تھوڑی سی بات کی کامن ہے یہ ہے نمبر ٹو ہم نے اس کی تیولوجی دیکھی پیتھو جینیس دیکھی اور اس کی نام دیکھ لیے یہ نون انویسیو زائر ہے آسان سا ہے اس کے لئے آپ کو لنف نوڈ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آنے جاہیے جو آپ پہلے پڑھائے تھے نمبر ون یہ ہے کہ اس کا لوکل سپرید ہوتا ہے یعنی اگر یہ کئی پہ سٹارٹ ہوگیا تو زائر ہے یہ بریسٹ اشو کے لوکل ایریا کو انوالف چیسٹ وال ہوتی ہے یہ چیسٹ وال کو انویڈ کرے گا نمبر 2 اس کا سپرید ہو سکتا ہے جو ہوتا ہے موسی لمفتک کے ٹھو ٹھو سب سے پہلا لیمفتک جس اندر جا کے درین ہوتا ہے ٹیومر اس کو کیا کہتے ہیں سنتینل لیمف نوڈ ٹھیک لیمفتک درینج چونکہ ہم نے کہ 85% ہوتا ہی ایکزیلا میں ہے تو موسی درین جو درینج ہے وہ سپرید کرے گا ٹور ایکزیلری لیمف نوڈ بہت کام وہ بھی سپیشلی پوستیریر ون تھرڈ پورشن آف دی بریس کا تیومر ہے تو وہ انٹرنل میمریلی لیمف نوڈ میں جا کے ڈرین ہوگا ایک بات اور وہ کہہ رہے کہ اگر تیومر سپرا کلاویکیولر لیمف نوڈ تک چلا گیا ہے یا کانٹر لیٹرل سائٹ تک چلا گیا تو اس کا مطلب ہے ایڈوانس سٹیج پہ ڈیزیز چلا جائے تو پھر سرجری سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا پھر ہمیں سسٹیمک تھیرپی کی طرف موف کرنا پڑتا ہے یہ بھی آگے میں پڑھاتی ہوں اس کے علاوہ لوکل سپریڈ ہو سکتا ہے اور ہمیٹو جینس سپریڈ بھی تو ہمیٹو جینس یعنی بلڈ کے سپریڈ ہوتا ہے بلڈ کے ثرو جو زیادہ سپریڈ ہوتا ہے بونز میں یعنی سکیلیٹل میٹس بنتے ہیں موسٹ کومن لی آپ پیٹرن بھی کھانا چاہیے سب سے پہلے انوال ہوتے ہیں آپ کے لنبر ووٹی برا لنبر ووٹی برا کے بعد فیمر جو ہے بون وہ انوال ہوتی ہے وہاں میٹس جاتے ہیں اس کے علاوہ تھرسک ووٹی برا میں جائیں گے تھرسک ووٹی برا کے بعد ربز کو انوال کرتے ہیں صرف بون میں جاتے اور بھی جاتے ہیں جاتے لنگ میں جاتے ہیں لیور میں جاتے ہیں برین میں جاتے ہیں ٹھیک ہے سو لنگ لیور برین ہو گیا اور آپ کا اووریز بغیرہ ہو گئی وہاں پہ بھی جاتے ہیں لیکن سب سے پہلے انوال بیٹ کرتے بون کو روس میں سے بھی لنگ ووٹی برا کو تو یہ آپ نے یاد رکھ ہے اب بات کر لیتے سب سے مورڈن چھنگی کہ پیشنٹ کی کلنیکل کمپلینز کیا ہیں کلنیکل پیشنٹ آپ کے پاس کس طرح سے آئے گا